الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللذی نستفا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ومبارک وسلم آج کی اس محفل میں جی چاہتا ہے کہ کچھ اپنے اقابر کے تذکرے کر لیں جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کا مقام کیا تھا ان کے دل میں انسانیت کی قدر و منزلت کیا تھی ان کے اندر کتنی آجزی اور توازوں پائی جاتی تھی اور پھر ہم موازنہ کریں کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں اور جن کے ناموں پہ ہم فخر کرتے ہیں ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اور ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اقابر کی تعلیمات یہی ہیں کہ اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی علماء کی اپنے اساتذہ کی دعائیں لینا چاہیے دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو بعض وقات اسباب سے بھی وہ کام نہیں بنا کرتے ہیں وہ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ دوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے دور بیٹھا کوئی دعا دیتا ہے تو دعاؤں سے کام بنتا ہے حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ ہمارے اساتذہ کی بھی استاد ہیں مقام ہے ایک نام ہے جن کے نام سے اس وقت انگریز بھی لرزبراندام تھا جب وہ تحریک چلا رہے تھے مشہور تحریک تحریک ریشمی رومال جب وہ تحریک چل رہی تھی تو اس دوران جب ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہندوستان چھوڑنا پڑا تو وہ گھر سے نکلتے ہیں اپنے استاد محترم قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی دروازے پہ آتے ہیں حضرت تو وفات پاچکے تھے پہلے دروازے پہ آ کر آواز دیتے ہیں اممہ جی محمود الحسن دروازے پہ کھڑا ہوں اندر سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ جواب دیتی ہیں بیٹا کیا چاہیے تو یہ فرماتے ہیں کہ اممہ جی اور کچھ نہیں چاہیے میرے استاد محترم کے جوتے کچھ دیر کے لیے مجھے چاہیے جو جوتے وہ استعمال کیا کرتے تھے چنانچہ اندر سے جوتے بھیجے گئے حضرت مہرانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جوتے حضرت شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ جوتے اٹھاتے ہیں اپنے سر پہ رکھتے ہیں آسمان کی درف دیکھ کر کہتے ہیں پروردگار یہ میرے استاد محترم کے جوتے ہیں میں سر پہ ان جوتوں کی لاج رکھ لینا جس مشن پہ نکلا ہوں جس کام پہ نکلا ہوں وہ اللہ آپ کی رضا کیلئے کر رہا ہوں اور ساتھ ہی استاد تو موجود نہیں اگر استاد ہوتے تو ان کی دعائیں لیتا آج استاد نہیں تو استاد کے جوتوں کو وسیلہ بناتا ہو یہ عدب تھا اپنے اسادزہ سے دعائیں کرانا علماء سے دعائیں کرانا والدین سے اپنے حق میں دعائیں کرانا بلکہ دعا کرانا نہیں بلکہ دعائیں لینا دعا لینا اور چیز ہے دعا کرانا اور چیز ہے صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں کرائی ہیں کسی نے اپنی والدہ کے لیے دعا کرائی کسی نے اپنے گھرواروں کے لیے دعا کرائی کسی نے برکت کی دعا کرائی دعائیں کرائی ہیں ایک ہے دعا لینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا لوٹا بھر کر کڑے ہیں رات کا وقت ہے آدھی رات ابن عباس کیوں کھڑے ہو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائیں گے تو آپ نے وضو بنانا ہوگا وضو کے لیے پانی چاہیے تو لوٹا بھر کے کھڑا ہو اگر آگے رسول تشریف لائے پوچھا یہ لوٹا کس نے رکھا ہے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے تو اس وقت اللہ کے محبوب نے دعا دی اب اس وقت ابن عباس نے دعا کی درخواست نہیں کی دعا کرائی نہیں بلکہ دعا لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ اسے کتاب کا علم اطا فرما اور پھر اللہ نے کتاب کا ایسا علم اطا فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو ہمارے اکابرین کے اندر ایک تو یہ تھا کہ وہ دعائیں لیا کرتے تھے ہمارے پنجاب کے ایک طالب علم تھے مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ پونٹا کے رہنے والے تھے پونٹا پونٹا نہیں پونٹا ملتان سے آگے شجاہ آباد شجاہ آباد سے آگے بلکل غیر آباد علاقہ ہے دیہات ہے کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی وہاں پر کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی تھی اس زمانے میں کچھ نہیں تھا پیدل چلنا پڑتا تھا کئی کلومیٹر پیدل وہاں دور دیہات میں رہنے والے دارالوم دیوبند پہنچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان کا معمول یہ تھا کہ آدھی رات کو اٹھتے تعلیم تھے آدھی رات کو اٹھتے اپنی وہ پگڑی جو سر پہ باندھا کرتے تھے اس پگڑی سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے گھر کے دروازے سے لے کر مسجد تک جس راستے سے حضرت چلا کرتے تھے اپنی پگڑی سے اس راستے کو صاف کیا کرتے تھے دکھانے کے لئے نہیں آدھی رات کو محبت تھی تعلق تھا استاد کی دعائیں لینے تھی استاد کو پتہ ہی نہیں ہے بعض اوقات اسادزہ بھی لگے ہوتی ہیں خدمت میں شاجردوں کو پتہ نہیں ہوتا ابھی دو چار دن پہلے اپنی مادر علمی جامعہ نومانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے علماء کی محفل تھی تو وہاں پر میارز کر رہا تھا میں نے کہا آپ کچھ شاید یاد ہو رہا نہ ہو ہم جب پڑھتے تھے اس زمانے میں مدرسہ نومانیہ میں جو لیٹرینی تھیں وہ پرانے زمانے کی لیٹرینیں تھیں جمعہ دار آتا تھا صفائی کے لیے اس وقت یہ گٹر سسٹم نہیں بنا تھا ابھی تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا آدھی رات کو رات کے دو بجے ڈیڑھ بجے استاد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مورانہ علیہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو پائپ لگا کر اور لیٹرینوں کو دھوتا ہوا دیکھا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے بعد مدرسے کا چھڑکاؤ کرتے تھے اس کے بعد مسجد کی صفائی کرتے تھے تحجت پڑتے تھے اس کے بعد جب معظم مسجد کی طرف آتا یہ خاموشی سے اوپر اپنے مقام میں چلے جاتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا سارا کام بھی کر لینا کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دینا تو وہ شاگرد ہو کر اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے راستے میں جو خاک مٹی ہوتی تھی اپنی پگڑی سے صاف کیا کرتے تھے ایک دن حضرت شیخ الحدیث کی نظر پڑ گئی وہ زیادہ دیر سے آئے تھے صفائی کرنے حضرت نکل آئے دیکھا کون ہو اس نے کہا جی غلام رسول کیا کر رہے ہو خاموش ہو گئے حضرت نے دیکھ لیا پگڑی ہاتھ میں ہے جھاڑ رہے ہیں مٹی کو سمیہ یہ کام روز تم کرتے ہو اس نے کہا جی حضرت آپ کے لئے راستہ صاف لیا کرتا ہوں فرمایا ہے صفائی کے لئے جھاڑو ہوا کرتا ہے تم اپنی پگڑی استعمال کرتے ہو کہنے لگا حضرت جہاں آپ کے قدم رکھتے ہیں وہاں پر جھاڑو دینے میں میں بیعد بھی محسوس کرتا ہوں استاد کے دل سے دعا نکلی اور پھر دعا کی تاثیر یہ ہوئی جب وہاں سے فراغت کے بعد واپس آئے لوگوں نے کہا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اتنے بڑے عالم بنے ہیں بڑے ذہین فتین ہیں آپ بڑا علم ہے آپ کے پاس شہر میں بیٹھ جائیے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائیے بڑا فائدہ ہوگا فرمایا نہیں میرے ساتھ میرے استادوں کی دعائیں ہیں میں جہاں بھی بیٹھوں گا اللہ کی برکت میں ساتھ ہوگی اپنے دیہات پونٹا میں جا کر بیٹھے جہاں کئی کلومیٹر طالب علموں کو بستر اور سمان سر پہ اٹھا کر پیدل چلنا پڑتا تھا وہاں بیٹھے لیکن وہاں اللہ نے ایسا کام لیا کہ وہی پونٹا سے ان کے جو شاگرد نکلے ایک حافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی ان کے شاگردوں میں نکلے دوسرے ان کے شاگردوں میں پاکستان کے مشہور روحانی شخصیت حضرت عبداللہ بہل بھی ان کے شاگردوں میں نکلے اس طرح باقی شاگرد بھی ہیں ان کے اتنا کام ہوا اور اتنا کام اللہ نے لیا کیا تھا پیچھے دعائیں تھی اسادزہ کی دوسرا یہ کہ ہمارے جو عقابلین تھے ان کے اندر آجزی پائی جاتی تھی انکساری پائی جاتی تھی تکبر کو بڑائی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے ایک مرد با مدرسے میں بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہوئی طالب علم کتاب میں لے کر اندر کو بھاگے برامدے کی طرف استاد جو پڑھانے والے ہیں وہ برامدے کی طرف نہیں گئے وہ اس طرف گئے جہاں بچوں کی طالب علموں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھیں اپنے دامن میں جوتے بھرنے شروع کر دی کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ فرمایا جن جوتوں کے نیچے فرشتے بھی عدب سے پر بشاتے ہیں میں ان کو اپنی جھولی میں کیوں نہ اٹھاؤں اور یہ کون شخصیت یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں مولانا قاسم نانوتی فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ابو حنیفہ ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا فقی ہے وہ طالب علموں کے جوتے اٹھا رہا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے قابل ہیں نام تو ہم لیتے ہیں لیکن ہم بھی دیکھیں ہم کیا کرویں گے صرف نام لینا کافی نہیں ہے ان کے کام بھی تو دیکھیں ان کے اندر آجزی توازوں بھی دیکھیں کہ اللہ رب بنیزت نے کتنی آجزی رکھی تھی اور یہی تو وجہ تھی ان کے ایک عمل پر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے آج ہمارے عمل کو دیکھ کر کافر ہم سے دور بھاگتا ہے لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوا اور جلسے میں خطاب کس کا تھا خطیبِ عاظم خطیبِ عاظمِ ہند حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خطاب تھا اب خط بتائیں کہ مجمع کتنا ہوگا تو جلسے کے بعد حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ میں ہمارے خانے میں تشریف لائے کھانا لائے گیا جب کھانا آیا تو وہاں پر قریب یہ ایک عیسائی تھا جو جھاڑو دے رہا تھا صفائی کرنے والا تو کھانا آیا تو وہ سیٹی ہو گیا جانے لگا شاہ جی نے آواز دی جوان کہاں چلے اس نے کہا جی بس آپ کھانا کھانے فرمایا نہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ اب وہ خاکروب ہے بھنگی ہے وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے شاہ جی کے مقام مرتبے کو دیکھتا ہے ہزاروں میں سٹیج پر کھڑے ہو کر گرہجنے والا وہ جوان وہ دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو کیسے بیٹھوں میں میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے شاہ جی اسرار کرتے ہیں کہ نہیں بھئی جب تک تم نہیں آوگی ہم کھانا شروع ہی نہیں کریں گے ہاتھ دھو کر آؤ مجبورا وہ ہاتھ دھو کر آ کر بیٹھ گیا جب آ کر بیٹھا تو حضرت شاہ جی نے پہلا نوالہ توڑا اور وہ نوالہ اپنے موں میں نہیں ڈالا بلکہ اس عیسائی بھنگی کے موں میں ڈال دیا ہوتی ہیں وہ عیسائی کہتا ہے حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آج ہمارے کردار سے عامال سے غیر مسلم بھاگتے ہیں اور ان کے ایک نوالے سے ہی وہ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے وہ کیا چیز تھی ان کے اندر انسانیت کی ہمدردی تھی ان کے اندر انسانیت کا درد رکھتے تھے بغیر کسی تفریق کے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین تونسوی رحمت اللہ علیہ ان کی محفل میں مجلس میں ایک نوجوان نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی شان میں کوئی گستاخی کے کلمات کہہ دیئے جب سنا حضرت خواجہ نظام الدین تونسوی نے تو فرمایا کہ نہ ایسا نہ کہو مدنی کو تم نہیں جانتے میں جانتا پھر انہوں نے واقعہ سنایا حضرت خواجہ نظام الدین تونسوی نے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں ریل کا سفر کر رہا تھا ہمارے ساتھ اگلی سیٹ پر ایک اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سادہ سا لباس تھا سادہ کرتا پہنے ہوئے چھوٹا سا ایسے سامان کا بستر سا تھا اور اس کے ساتھ لوٹا بندہ ہوا تھا جیسے پہلے وقتوں میں تبلیغی جماعت والے حضرات لوٹا باندھتے تھے بستر کے ساتھ آج کل تو خیر نہیں ہوتا لوٹا آپ نے ساتھ تو لوٹا ان کا بندہ ہوا ہے وضو کے لیے جہاں ضرورت پڑی لوٹا کھولا اور وضو بنا لیا تو وہ کہنے لگے کہ گاڑی چل رہی تھی کچھ دیر کے بعد ایک انگریز گاڑی میں بیٹھا تھا حکومت چونکہ انگریز ہوئی تھی یہاں پہ انگریز تھے زیادہ تھا تو وہ انگریز اٹھا اور وہ قضاء حاجت کے لیے لیٹرین کی طرف گیا جو گاڑی کے اندر ہوتی ہے وہاں گیا تو وہاں گندگی تھی کسی نے گندگی مچائی تھی صاف نہیں کیا پانی نہیں ڈالا تھا تو وہ بڑھ بڑھاتا وہ واپس آیا آ کر بیٹھ گیا ہم نے بھی دیکھا وہ کہنے لگے وہ سامنے جو مولی صاحب تھے اس نے بھی دیکھا کہ یہ واپس آ رہا ہے گیا قضاء حاجت کیلئے تھا لیکن وہاں پر گندگی دیکھ کر واپس آ گیا کچھ دیر کے بعد وہ پھر اٹھا تخلیف تو ہو رہی تھی نا قضاء حاجت کی ضرورت تھی پیٹ میں مرود سے اٹھ رہے تھے پھر اٹھا وہ اگریز دوبارہ گیا گیا تو پھر وہی حال ہے گندگی پڑی ہوئی ہے پھر وہ آیا پر بڑھاتے ہوئے کیسے لوگ ہیں تمیز ہی نہیں ہے انسانیت ہی نہیں ہے گندگی مچا کر آ جاتے ہیں آ کر بیٹھ گیا حضرت خواج علی زامدین تونسوی فرماتے ہیں کہ جو سامنے مولوی صاحب بیٹھے تھے اس نے پڑے غور سے انگریز کو دیکھا کہ دوسری بار جا رہا ہے بیچار تکلیف میں ہے اور وہاں گندگی ہے تو آہستہ سے اس نے خاموشی سے اپنا لوٹا کھولا آستی نے چڑھائی لیٹرین گیا کچھ دیر کے بعد واپس آیا لوٹے کو باندھا اور جا کر اس انگریز سے کہا کہ بھائی اب جا سکتے ہو لیٹرین اب وہ صاف ہو چکی ہے انگریز نے کہا ٹھیک ہے وہ اٹھا گیا تو واقعی صاف تھی تو حضرت خواج علی زامدین فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا اس مولوی صاحب سے کہ بھائی یہ کون ہے اتنا بڑا کام کرنے والا کون ہے حالانکہ میرے ساتھ مریج بیٹھی ہیں میں کسی مریج کو بھیج سکتا تھا انسانیت کے خدمت تو میں بھی کر سکتا تھا وہ خود اٹھا جا کر لیٹرین دھوکی آیا اور وہ بھی ایک انگریز کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ سا پیدا ہوا اور میں نے اس سے پوچھا مولوی صاحب آپ کا اسم گرامی کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اس نے ایسے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا جی میرا نام چراغ محمد ہے یہ نام سنا ہے جبھی افسوس کی بات ہے میرا نام چراغ محمد ہے تو خواجہ نظام الدین توفی فرماتی ہیں کہ بس یہ جملہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے آنکھوں میں سے پانی نکل آیا میں نے کہا مہرانہ حسین احمد مدنی آپ ہیں کہنے لے کہ جی ہاں لوگ حسین احمد بھی مجھے ہی کہتی ہیں ان کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا وہ چراغ محمد تھا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا تو یہ اقابر ہیں ہمارے حالانکہ انگریز کے سب سے بڑے دشمن سب سے بڑے دشمن اور اتنے بڑے کہ ان کے بارے میں عدالت میں بلائے جاتا ہے مدنی جانتے ہو کیا فیصلہ ہونے والا ہے انگریز جج کہتا ہے وہ کہتے ہیں جانتا ہوں کہ تم نے میری سزا موت کا اعلان کرنا ہے مجھے سزا موت دینی ہے تو فکر نہ کرو میں ڈرنے والا نہیں میں بھی ہندوستان سے کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرا کفن بھی نہ خریدنا پڑے اور پھر وہیں پر جب باہر نکلتے ہیں مجمع عام تھا تو وہیں پر انگریز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ فرنگی سن لے اے فرنگی کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں تو بہر طور ایک واقعہ نے ذر حقیقت جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ میرے لئے ایک نیا ہی تھا اور شاید آپ کے لئے بھی نیا ہوگا تو اسی کو پڑھ کر جی چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ اکابر کے تذکرے ہوں جن کے ہم نام لیتے ہیں وہ اکابر ہمارے کیا تھے ان کا مقام کیا تھا ان کے اندر کتنی آجزی پائی جاتی تھی کتنی توازو پائی جاتی تھی کتنی ان کے ساری پائی جاتی تھی وہ واقعہ در حقیقت یوں ہوا کہ ہمارے پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں سید سلمان گلانی آپ نے نام سنا ہوگا ان کے والے صاحب رحمت اللہ علیہ سید امین گلانی جو حضرت شاہ جید سید اطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تھے ہم سفر تھے ختم نبوت کے شاعر تھے تو سید سلمان گلانی کے اپنی عمر بھی کافی ہے ستر کے قریب ہیں تو انہوں نے یہ واقعہ نکل کیا ہے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پنجاب میں ایک عالم گزرے ہیں امیر الدین ان کا نام تھا امیر الدین جلال آبادی کے نام سے مشہور تھے اور ایک اچھے خطیب تھے لوگ ان کو جلسوں پہ بلایا کرتے تھے خوشلحان تھے اور تقریباً تیس پینتیس چالیس سال تک وہ جلسوں سے خطاب کرتے رہے تھے بوڑے ہو گئے تو فرمایا ایک مرتبہ ایک جلسے میں وہ بھی آئے ہوئے تھے ایز خطیب اور میں بھی گیا ہوا تھا شاعر کے طور پر میں نے کلام پڑھنا تھا اکٹے ہو گئے کچھ اور علماء بھی تھے تو مجھے کچھ علماء نے کہا کہ ایک واقعہ ہے جو مولانا امیر الدین صاحب کسی کو سناتے نہیں ہیں اور ہم نے سنا ہوا ہے کچھ اور آپ کو انکار نہیں کریں گے اس لیے ایک تو آپ سید ہیں دوسرا آپ کے والد محترم حضرت سید امین گلانی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک ان کا گہرہ تعلق رہا ہے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی نسبت کی وجہ سے بھی وہ آپ کو انکار نہیں کر سکیں گے آپ کو سنائیں گے اور آپ کی وجہ سے ہم بھی سن لیں گے ان کی اپنی زبانی تو انہوں نے کہا کہ واقعہ کیا پوچھوں ان سے تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے حقہ کیسے چھوڑا تھا حقہ پینا کیسے چھوڑا آپ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹھے ہم سارے جلسے کے بعد اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہتے ہیں جب میں نے پوچھ رہا تو میرے پوچھتے ہی مولوی صاحب اچھل پڑے سر ندامت سے جھگ گیا محسوس ہونے لگا کہ غمزدہ ہو گئے انہیں کچھ یاد آ گیا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے سید زادے یہ کیسا سوال کر دیا تم نے کیسا سوال تم نے کر دیا کسی نے تمہیں کہا ہے کہ یہ سوال پوچھو مجھ سے تو کہنے لگے جب پوچھ ہی لیا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ سناؤں تمہیں حمد نہیں ہے سنانے کی تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنانا شروع کیا انہوں نے کہا کہ ایک جلسے میں جانا ہوا تھا میری جوانی تھی ہکہ پیتا تھا میں تو جلسے میں بہت سارے علماء کو دعوت دی گئی تھی بہت بڑا جلسہ تھا میں بھی ایز خطیب وہاں پر مدعو تھا پہنچا وہاں پر تو وہاں پر ترتیب یہ بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہر مہمان کے لیے کمرہ مختص کیا تھا اور ہر کمرے پر انہوں نے تختی لگا دی لکھ دیا تھا کہ فنان عالم جو آنے والے ہیں فنان خطیب جو آنے والے ہیں اس نے کس کمرے میں ٹھہرنا ہے ہر کمرے پر تختی لگی ہوئی ہے کہ جو مہمان آئے اپنے کمرے میں چلا جائے وہاں جا کر آرام کرے سو جائے یا ٹائم ہے تو نہیں تو تیاری کرے جلسے کے لیے اور پھر خدمت کے لیے دو طالب علم دروازے پر کھڑے تھے ہر کمرے کے کہ مہمان کی خدمت کرنی ہے یہ ہوتا ہے مدارس کے اندر ہم نے خود بھی خدمتیں کی ہیں خطبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے دور میں جو آنے والے بزرگ تھے ان میں حضرت عبداللہ درخواستی تھے رحمت اللہ رہے اس طرح حضرت مولانا عبدالقادر آزاد تھے شاہی مزید لہور کے خطیب تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب تھے اسلام آباد لال مسجد کے خطیب تھے مولانا عبدالعزید صاحب کے والد وہ آیا کرتے تھے تو اس طرح حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تھے وہ تشریف لائے تھے ایک بار اس طرح حضرت علامہ توصوی رحمت اللہ علیہ تھے یہ سارے قابر تھے اس لئے نوجوانوں سے ہم کہا کرتے ہیں کہ ذرا ان آنکھوں کو دیکھ لیا کرو ان آنکھوں نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی تو بہر طور وہ کہنے لگے کہ میں وہاں پر پہنچا تو ایک کمرے پر میرے نام کی تختی لگی ہوئی تھی میں سمجھ گیا یہ کمرہ میرے لیے ہے میں وہاں پہنچا دو طالبلم کھڑے تھے انہوں نے استقبال کیا میں اندر گیا جب کمرے میں اندر گیا تو شام کا وقت تھا تھوڑی ہلکی سی روشنی تو اندر آ رہی تھی زیادہ روشنی نہیں تھی کمرے میں ذرا اندھیرہ سا تھا تو میں اندر گیا تو میری چار پائی پر میری بستر پر کوئی چادر تان کے سویا ہوا ہے میں نے دیکھا مجھے غصہ آیا کہ یہ طالبلم اسے بھیجا کس کام کے لیے گیا ہے یہاں آپ نے ڈیوٹی کیا لگی ہے یہ میری جگہ پیارام سے سو رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کو گالی دی حرام خور اٹھو تمہیں مہتمین صاحب نے ہاں پر خدمت کیلئے بھیجا تھا یا سونے کیلئے بھیجا تھا میری بستر کو خراب کر دے جلدی اٹھو چادر کھینچی اس سے تو وہ جلدی سے اٹھا میں نے شکل و صورت نہیں دیکھی طالبلم میں سمجھا وہ اٹھا میں نے جلدی سے اسے کہا ہاں جلدی کرو یہ میرا حقہ لے جاؤ یہ تازہ کر کے لاؤ تباکو میں نے ڈال دیا ہے لکڑی جلاؤ کوئلہ بناو انگارہ بناو اس پہ رکھو اور تیار کر کے لاؤ روب ڈالا اس پر اس نے کہا جی حضور ابھی آتا ہوں وہ ہکا لے کر چلا گیا تو وہ کہنے لگے کہ کافی دیر ہو گئی وہ آنے رہا تھا اور مجھے سردی لگ رہی تھی موسم سردی کا تھا جی چاہتا تھا جلدی سے آیا تھا کہ ہکے کش لگاؤں اور کچھ گرم ہو جاؤں پھر جلسہ بھی شروع ہونے والا ہے وہاں بھی جانا ہے خطاب بھی کرنا ہے تو کہنے لگے کہ میں کچھ دیر پر انتظار کرتا ہا اس کے بعد باہر نکلا جب باہر نکلا تو دیکھا وہ تالے بلم لکڑیاں کٹھی کی ہوئی ہیں آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے لکڑیاں گیلی ہیں آگ نہیں پکڑ رہی ہیں اور وہ پھونکے مار رہا ہے لگا ہوئے زور لگا رکھا ہے کاغذ بھی ساتھ لگا ہے گھاس فونس بھی لگائی ہوئی ہے پھونک مار رہا ہے آگ جل نہیں رہی کہتے ہیں میں بہاں گیا پھر میں نے اس کو ایک دو گالیاں دی اور ساتھ ہی میں نے اپنا دایاں پاؤں اس کی کمر پہ رسید کیا اسے کمر پہ مارا اور اس طرح میں نے اس کو مارا لات ماری کہ وہ گرنے کے قریب ہو گیا اور گالی بھی ساتھ دی اتنی حرام خور تم سے صرف آگ نہیں جلائی جاتی ایک حکا نہیں تیار کر سبتے تم اس نے کہا جی ابھی تیار ہو جاتا ہے وہ مولوی امیر الدین جلال آبادی رحمت اللہ رہے وہ سید گلانی کو کہنے لگے روتے ہوئے بتانے لگے کہ جب اس نے زور سے پھونک ماری نہ تو کاغذ نے آنک آگ پکڑ لی اور ایک شولہ بلند ہوا جب شولہ بلند ہوا تو اس شولے میں میں نے اس طالب علم کی شکل دیکھ لی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جی چہتا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں نیچے چلا جاؤں یا ابھی آسمان سے کوئی بجلی مجھ پہ گرے جو مجھے خاک کر دے میں فوراں اس کے قدموں میں گر گیا اس کے قدموں کو چومنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے اس لیے کہ جس کو میں طالب علم سمجھ رہا تھا جس سے میں حکہ گرم کرنے اور حکہ پتازہ کرنے کے ار چلا رہا تھا جس کو میں نے آگ جلانے پر معمول کیا تھا وہ معمولی شخصیت نہیں تھا وہ طالب علم نہیں تھا یہ تو وہ تھا جس نے سترہ سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا تھا یہ تو وہ تھا جب روزہ اقدس پر جا کر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر مبارک سے جواب آیا کرتا تھا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا وَلَدِي اے بیٹے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یہ وہ شخصیت تھا جس کے نام سے انگریز کامتا تھا یہ وہ شخصیت تھا جس کو دنیا شیخ العرب والعجم کہتی ہے یہ وہ شخصیت تھا جس کو دنیا حسین احمد مدنی کے نام سے جانتی ہے میں طالب علم سمجھ کر لاتے مارتا رہا طالب علم سمجھ کر گالیاں دیتا رہا لیکن وہ میرے لئے خدمت میں لگا رہا کہتے ہیں کہ میں قدموں میں پڑا رہا وہ مجھے اٹھاتے ہیں مولوی جی کیا ہوا آپ پریشان کیوں ہوتے ہو میری غلطی تھی میں غلطی سے آپ کے بستر پر سو گیا تو کیا ہوا اگر خکہ تازہ کرنا ہے تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ نے ابھی خطاب کرنا ہے بیان کرنا ہے آپ اتنے بیانات کرتے ہیں جن کا آج ہم نام لیتے ہیں آج ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں کوئی اگر تھوڑی سی بات کر لیتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں جسم ہمارا تن جاتا ہے انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں لیکن اکابر کو دیکھئے کہ ان کا معمول کیا تھا ان کی زندگی کیسی گزری یہ معمولی شخصیات نہیں تھے اللہ نے علم کا پہاڑ بنایا تھا ان کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں مسلم شریف پڑھا رہے تھے دوران سبق واقعہ سنایا فرمانے لگے کہ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے حضرت شیخ علیہ ربی علیہ جم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے اور چونکہ سیاسی دور تھا کانگریس کے اور مسلم لیگ کے جلسے ہوا کرتے تھے تو اس دوران ایسے بھی ہوتا تھا کہ کبھی حضرت جلسے سے رات کو لیٹ آتے تھے کبھی کس وقت آتے تھے تو ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں ہے تم تیار رہو حضرت جس وقت بھی آئیں گے وہ فوراں سبق پڑھائیں گے اور حضرت جب بھی آتے تھے نہ پانی پیتے نہ کھانا مانگتے نہ آرام کرتے سیدھا دار الحدیث میں آتے آ کر پڑھانا شروع کر دیتے فرماتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح ہم انتظار میں تھے آدھی رات ہو گئی حضرت تشریف لائے سیدھا اپنی مسند پہ آئے ہم آگے سارے بیٹھ گئے کتابیں کھول کر بخاری شریف حضرت نے پڑھانا شروع کر دی اس دوران دوران سبق حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے وہ آ کر خاموشی سے حضرت کے پیچھے بیٹھ گئے سن رہے ہیں وہ بھی ہم بھی بیٹھے ہیں حضرت پڑھا رہے ہیں دلائل پر بات چل رہی ہے دلائل دیے جا رہے ہیں امام بخاری پر اعتراض بھی ہو رہا ہے پھر اس کے جوابات بھی دے جا رہے ہیں بخاری آسان نہیں ہے پڑھنا نہ پڑھنا آسان ہے نہ پڑھانا آسان ہے وہ کہتی ہے نا کہ جو بغیر علم و عمل کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی یہتنی آسان نہیں ہے مشکل ہے بلکہ بخاری میں جو کالبازن ناس آتا ہے مختلف مقامات پر تو بھی چکرا جاتی ہیں کیسے سمجھائیں تو بخاری کا سوق مشکل ہوتا ہے تو حضرت مدنی پڑھا رہے ہیں استاد محترم رحمت اللہ نے فرمانے لگے کہ استاد صاحب نے جرسوق مکمل کر دیا پڑھا چکے ہم سارے متوجہ ہیں وہ طالبیلم بھی تو وہ تھے نا پڑھنے والے تھے آج کل کی طالبیلم تو نہیں تھے نا استاد پڑھا رہے ہیں موبائل پر کھیل رہے ہیں میسج کیے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں وہ تو پڑھنے کا دور تھا تو فرماتی ہیں کہ جب سبق مکمل ہوا استاد صاحب نے اسے جھٹکا لیا اور فرمایا ہاں بھئی کیا پڑھنا ہے ہم جارس کیا حضرت سبق تو ہو گیا ہو گیا جی ہو گیا پیشے دیکھا شاہ جی بیٹھے تھے آپ کم تشریف لائے جی کافی دیر ہو گئی سبق سن رہا تھا فرمایا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی انہوں نے کہا نہیں جی کوئی غلطی نہیں ہوئی فرمایا میں سو گیا تھا سبق شروع ہوا حضرت سو گئے سارا سبق بخاری کا نید میں پڑھایا یہ مقام تھا علم میں اور آجزی میں وہ مقام ہے ان کا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اجز و انکسار نصیب فرمائے تکبر بڑائی فخر سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے اکابرین سے اپنے بزرگوں سے اپنے اسادزہ سے والدین سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے میں میں نے زندگانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی مجھ پر میرے خدایا کرتو ہی مہربانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی میں تو ہوں صرف بندہ بندان آواز تو ہے سارے جہان کا مالک اور کارساز تو ہے سارے جہان پر ہے تیری ہی حکمرانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی پل پل کا روز مہاشر کیسے حساب دوں گا کہاں زندگی گزاری کیسے حساب دوں گا کہاں زندگی گزاری کیسے حساب دوں گا دن سوچ کر یہ میرا ہو جاتا پانی پانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی شب روز ماسیت میں میں نے سیاہ کیے ہیں تارے بھی کم ہیں جتنے میں نے گناہ کیے ہیں آسی ہم آسیت میں میرا نہ کوئی سانی کر دی تبا گناہوں جھکنے کو تیرے در پر یہ جب ہی ترس رہی ہے آنکھوں سے میرے بارش رنجن برس رہی ہے میرے دل کی کر رہا ہے یہ آسو ترجمانی کر دی تبا گناہوں سر اپنا در تیرے پہ آ کر چھکا دیا ہے سر اپنا در تیرے پہ آ کر چھکا دیا ہے بن کے سوالی خالی دامن پھیلا دیا ہے تو خوب جانتا ہے میری دکھ بری کہانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی در تیرے پہ آ کر چھکا دا ہے میں آ کر چھکا دا ہے میں نے زندگانی میری دکھو خورجز میں نے زندگانی میں نے زندگانی میں نے زندگانی